یہ سپسٹ کر چکی ہے سرکار کی پردیش میں بھرتیوں کے لیے قریب دو سال کا سمیں لگ جاتا ہے پردیش میں لگاتا ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ایک سال میں اوستن پندرہ سے بیس ہزار پدھ کھالی ہو رہے ہیں اس کارن سرکار کا کام کاز پرباہ بھی تنا ہو اس لیے ریاں گیز کرنے کے لیے لگ لگ کیٹا گری دی گئی ہے کلاس فور سے لے کر کلاس بند تک سپیسل کیٹا گری تک بہرحال دوسری خبر کا رکھ کریں تو بیتی سنکٹ کے بیچ ایک اور سب سیڑھی کو ختم کر سکتی ہے سرکار کیونکہ جس پرکار سے گرامین کشیتروں میں مفت پانی کی سویدہ دی جارہی تھی اس فیصلے کو سرکار واپس لے سکتی ہے کیونکہ ہیماچل پردیش میں صرف اربن ایری میں ہم پانی کا بھی لاتا ہے لیکن گاؤں میں فری پانی دیا جارہا ہے اس کے چلتے سرکار کو سو کروڑ سے زیادہ سالانہ چپت لگ رہی ہے جاہر طور پر جب ہیماچل پردیش کے گرامین کشیتروں میں بھی لاتا تھا تو یہ بل پچاس روپے سے لے کر ادھکتم سو روپے تک پرتی پریوار ہوتا تھا لیکن پردیش کی استطیق دیکھیں چاہے وہ کلاس بن آفیسر ہے چاہے بڑا ٹھیکے دار ہے چاہے وہ انکم ٹیکسپیر ہے سبی کو پانی کی یہاں پر مفت سویدہ دی جارہی تھی اس کے چلتے کیابنٹ میں پچھلے دو دن پہلے ہوئی کیابنٹ میں یہ پریجنٹیشن جل شکتی بیواغ دوارہ دی گئی تھی کہ ہیماچل پردیش کے گرامین علاقوں میں کیونکہ گرامین قریب قریب 90 فیز دی ہیماچل پردیش کا گرامین علاقاتہ ہے ان میں سبی کو مفت پانی دیا جارہا ہے جس میں کلاس بن ادھکاری ہیں جس میں بڑے بڑے سیٹ ہیں دھنا سیٹ ہیں جس میں رسوکدار لوگ ہیں ٹیکسپیر لوگ ہیں دکاندار ہیں ان تمام کیٹیگری کو مفت کا پانی دیا جارہا اور اسے سرکار کو سو کروڑ کا سالانہ گھاٹا ہو رہا ہے اس پر یہ بھی جل شکتی بیواغ نے سوال اٹھائے کہ اگر کسی انکم ٹیکسپیر کو کوئی آئیکر داتا ہے اس کو اگر پچاس روپے کا بل آ جائے گا تو کیا گھاٹا پڑے گا لیکن سرکار کے جانے کو سو کروڑ کوئے کہاں پر گھاٹا ہو رہا ہے اس کے چلتے سرکار کو یہ پریجنٹیشن دی گئی کیبنٹ میں جل شکتی بیواغ کے دوارہ کہ اس مفت کے پانی کے بل کی پرتھا کو بند کر دیا جائے جو ریبڑیاں بانٹنے کا کلچر ہیماچر پردیس میں بھی شروع ہوا اسے دھیرے دھیرے بند کیا جائے اور اب اگلی کیبنٹ میں پردیس کی سکھو سرکار اس پر بڑا فیصلہ لے سکتی ہے اور گرامین کشیطروں میں ان لوگوں کو مفت پانی بند کر سکتی ہے جو کی ٹیکسپیر ہیں رسوکدار ہیں اور اچھی خاصی کمائی بالے لوگ ہیں ہیماچر پردیس کے پٹواری کانونگو سٹیٹ کارڈر کے بیرود میں چل رہے اندولن پر راجی سرکار نے سوم بار تک کلٹی میٹم دیا ہے پچھلے کل مہترپونڈ بیٹھک سچی والے میں ہوئی تھی اتیرکت مکھیے سچی وراجس ونکار شرما کے ساتھ پٹواری کانونگو سنگ کی دو گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی دونوں پکشوں میں سہارد پورن ہوئی اس باچیت کے بعد یہ تے ہوا کہ سنگ کے پدہ دیکاری اپنا پکش راجس و منتری کے سمکش بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لیے راجس و منتری نے سوم بار کو سنگ کے پرمک پدہ دیکاری بارتا کے لیے شملہ بلائے ہیں پچھلے کل پٹواری کانونگو سنگ کے پرمک پدہ دیکاری کافی سنگیا میں ہیماچر پردیس سچی والے پہنچے تھے ان پدہ دیکاریوں نے پہلے لینڈ ریونیو ریکورڈ کے ڈیریکٹر سی پی ورما سے ملاقات کی اور اپنا پکش رکھا اس دوران راجس و با کے ورسٹ ادیکاری سنیل ورما نلچوہان بلوان چند تمامی ادیکاری موجود رہے اس کے بعد پدہ دیکاریوں کو اپنا پکش رکھنے کے لیے ترکت مکہ سچیب انکار شرما نے بولایا سوچنا کے انسار انکار شرما نے سنگ کے پدہ دیکاریوں کا پکش گمبیرتا سے سنا اور ان کی سمسیاؤں کے ندان کا سواشن بھی دیا ایسی ایس کے آفیس میں چار بجے شروع ہوئی ہے بارتہ سام چھے بجے تک چلی ایسی ایس سے بارتہ کے بعد پٹواری کانون کو سنگ نے رجس منتری کے سمکس بھی اپنا پکش رکھنے کی مانگ رکھی اس پر ایسی ایس انکار شرما نے رجس منتری سے دور باز پر سمپر کر سنگ کے پدہ دیکاریوں کو بارتہ کے لیے سومبار کا سمیہ دلا دیا اس دوران انکار شرما نے کہا کہ سومبار تک سرکار پٹواری کانونگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گی یعنی کہ سرکار نے یہ بڑا سٹین لیا ہے کہ سومبار تک ہم نے جو عدیش جاری کی ہیں کہ ان کی سرویس کو بریک کر دیا جائے گا ان کے خلاف ڈسپلین ری ایکشن لیا جائے گا انکار شرما نے کہا کہ مندے تک ہم کوئی کاروائی نہیں کریں گے منتری سے بارتہ کے بعد اگل ایکشن تے کیا جائے گا اس پورے معاملے پر انکار شرما نے کہا کہ پٹواری کانونگوں رجس بیباگ کی ریڈ ہیں انہوں نے کہا کہ پٹواری کانونگوں کی محنت کو نظر انداج نہیں کیا جا سکتا اسی اس نے یہ بھی مانا کہ وگڑ پرستیتیوں میں اسوبیداؤں کے بیچ کام کر رہے پٹواری کانونگوں کو اور بہتر سوبیدائیں ملنی ضروری ہے لیکن انکار شرما نے یہ بھی چہتایا کہ مہج تبادلے کے ڈر سے سرکار کے فیصلے کا ویرود کرنا نیائے سنگت نہیں ہے ہیماشر پردیش کے گرمچاریوں کے لیے ایک اور 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 بڑی خبر ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ تین سال سے زیادہ اگر ان کی پوسٹنگ کا سٹیشن نہیں بدلا تو انکریمنٹ رک جائے گی اور جتنی بھی پرموشنی عفیتی علاہ ملتے ہیں ان پر پوراں وینام لگ جائے گا اس کے لیے رجی اکی سکویندر سنگھ سکو زرکار ادھکاری گرمچاریوں کی پوسٹنگ پر بڑا فیصلہ لینے کی تیاری میں اس کے تحت ایک ہی سٹیشن پر تین سال سے جادہ کی تیناتی پر انکریمنٹ روک دی جائے گی راجے زرکار اس بڑے فیصلے کی سروعات ابکاری ابمکرادان بیواغ سے کرنے جا رہی ہے اس کے لیے باقاعدہ پچیس جولائی کی کیابنٹ میں ابکاری ابمکرادان بیواغ ایجنڈا لائے تھا پریجنٹیشن دی تھی اور کیابنٹ میں ہوئی چرچہ کے انسار اب راجیہ میں ابکاری ابمکرادان بیواغ کا پونر گٹھن ہوگا اس ادھار پر بیواغ کے ایکسائز دتا جی ایسٹی کے دو الگ لگ بنیں گے اس کے لیے سرکار ابکاری ابمکرادان بیواغ سے بکلپ بھی مانگے تھے یعنی کہ ڈپارٹمنٹ سے بکلپ مانگا گیا تھا آپ ایکسائز میں رہنا چاہتے ہیں یا جی ایسٹی میں جانا چاہتے ہیں سب ہی ادھکاری کرمچاریوں کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنا وکلپ دیجئے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جی ایسٹی بنگ کے لیے ڈپارٹمنٹ کے اسی فیزدی کرمچاریوں نے وکلپ دیا ڈپارٹمنٹ کے اسی فیزدی کرمچاری جی ایسٹی میں اپنی سیوائیں دینے چاہتے ہیں جبکہ بیس فیزدی کرمچاری ایکسائز میں ڈٹے رہنے کے لیے چھک ہے اس کارن سرکار گاری کرمچاری تین سال کے بعد ایک ہی پوسٹ پر ڈٹا رہا تو اس کی پدونتی کے راستے بند ہو جائیں گے کیابنٹ میں اس مدے پرمنتن کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے اس ایجنڈے کو کارمک بیوہ کے کمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے کیابنٹ نے اگلی بیٹنگ میں یہ ایجنڈہ دوبارہ کارمک بیوہ کے کمنٹ کے ساتھ پھر مانگا ہے بتاتے چلے کہ چودہ سو کے قریب پد سکریتے ہیں اس میں نو سو اسی کرمچاری سمیہ تینات ہیں اپنی سیبائیں دے رہے ہیں لیکن ان کرمچاریوں میں اسی فیزدی نے کہا ہے کہ ہم جی ایسٹی میں رہنا چاہتے ہیں ایکسائز بنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن اب سرکار کیابنٹ میں یہ فیصلہ لے رہی ہے کہ دونوں جی ایسٹی اور ایکسائز دونوں میں آپ کو تین تین سال لگانے پڑیں گے اگر کوئی ایک ہی جگہ ڈٹا رہتا تو اس کی انکریمنٹ پرموشن تمام راستے ویتی علاو کے راستے رک جائیں گے اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے سرکار یہ پہل کر رہی ہے اس فارمولے کو آگے چل کر دوسرے بیباغوں میں بھی لاغو کر دیا جائے گا مثلا جس پرکار سے چاہے وہ پی ڈیوڈی ہے آئی پی ایچ ایریگیشن میں مانا جاتا ہے ملائی دار پد فیلڈ کے ہوتے ہیں جبکہ ڈرائنگ ڈجائن کے پد ایک ایسا مانا جاتا ہے کہ کھڑے لائن کی پوسٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور ساتھ میں سرکار یہ بھی بیوستہ لارہی ہے کہ کوئی بڑا دیکاری چاہے وہ پی ڈیوڈی کا ہے ایریگیشن کا ہے آئی پی ایچ کا ہے یا پھر بھی ادیکاری فوریسٹ دیپارٹمنٹ کا ہے پولیس کا ہے سی آئی ڈی کا ہے ویلینز کا ہے کسی بھی دیپارٹمنٹ کا دیکاری اگر اس کی پوسٹنگ ایک ستان پر تین سال سے زیادہ ہے اسے بھی انکریمنٹ روک دی جائے گی لیکن کیابنٹ میں ابھی ایکسائز اینڈ ٹیکشیشن کا یہ ایجنڈ آیا ہے اور اس ایجنڈے کو اگلی کیابنٹ کی بیٹنگ میں اپروب کر لاغو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرے دیپارٹمنٹ میں بھی یہ فارمولا ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ہیماچل پردیس کے ویروزگار فیجیکل ایجوکیشن ٹیچرز پی ٹی آئی پی ٹی آئی جو کی ویروزگار ہیں انہوں نے پی ٹی پدوں پر بھرتی شروع کرنے کا اگرہ کیا سچی والے کافی سنکھیا میں پہنچے ان ویروزگاروں نے کہا کہ سرکار ہیں لمبے سمیسے اشواسن دے رہی ہیں لیکن ہیماچل پردیس میں پی ٹی کی بھرتی کو سروع نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے سیدھے طور پر سکشہ منتری روحی ٹھاکور سے ملاقات کر کے کہا ایک مہینے کے بھیتر ہیماچل پردیس میں پی ٹی کی بھرتی کو سروع کر دیا جائے اس کے لیے چاہے آپ کو کوٹ سے کوٹ میں جا کر معاملے کی پیروی کرنی پڑے کیونکہ آر این پی رولز اور تمام مسئلوں کے چلتے یہ معاملہ لٹیگیشن میں عدالت میں بھی فسا ہوا لیکن ان تمام بھی روزگاروں نے کہا کہ اس میں ہمارا کسور آپ سرکاری بکیلوں کو کہیے آپ پیجی صاحب کو کہیے کہ معاملے کو سپیڈ اپ کریں بہا پر اس کیس کو جلدی سے جلدی اس کا نپٹارک کروانے کی کوشش کریں تاکہ کم سے کم جو لمبے اسمے سے بھی روزگار بیٹھے ہیں کم سے کم ڈپلومہ کر کے آئے ہیں ڈگرییں لے کر آئے ہیں انہوں نے روزگار مل سکے پیٹی بروزگار سنگٹن جببل کوٹ کھائی کا سنگ تھا یہ جو سچی والے آ جایا تھا انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سالوں سے بھرتیوں کا لگاتار اسواسن پر اسواسن مل رہا ہے انہوں نے یہ بھی سجاب دیا شکشہ منتری کو کی بیبادت 119 پدوں کو ہولڈ کر باقی بھرتی پرگریہ کو شروع کر دیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی بے سلطہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو انہیں اندولن پر بھی مجبور ہونا پڑے گا ٹی جی ٹی کی لٹکی سوچی ٹی جی ٹی کی نکتی نکتی اپائنمنٹ کی جو ایک سوچی لٹکی ہے لٹکی ہے سوم بار کو جاری ہو سکتی ہے آج نتیش آلے نے ان تمام جتنے بھی یہاں پر لٹکے ماملے تھے ان کے سٹیشن لگا کر اس کی فائل سکشا منتری روی ٹھاکور کو بھیج دی ہے سکشا منتری روی ٹھاکور نے کہا کہ سوم بار کو ٹی جی ٹی کی تمام جتنے یہاں پر ہولڈ کیے گئے تھے جن کی پوسٹنگ رکی ہوئی تھی ان کے عدیش جاری کر دیا جائیں گے اور اس کے بعد جی بی ٹی کی سوچی کو بھی جاری کر دیا جائے گا یہ بڑا خلاصہ جی بی ٹی کی سوچی پر سکشا سچب رکیش کمر نے کہا کہ دراصل جی بی ٹی کی کسی پرکار کی اپوائنمنٹ کو ہولڈ نہیں کیا گیا ہے اس میں ایک پوسٹنگ کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم جی بی ٹی ٹیچرز کو نہیں ہے ادھیاپکوں کو وہاں بھیجیں گے جہاں پر کوئی ٹیچر نہیں ہے جہاں پر بچے زیادہ ہیں یہاں پر کئی سکول بند کرنے پڑے اور جو پچھلی ہم نے آرڈر کیا تھا وہ ان سکولوں میں بھی ہو گیا تھا جہاں پر سکول مرج کیے گئے ہیں سکول بند کیے گئے ہیں انہوں نے اتنا بھی مانا کہ اس کی کوئی کوئی سوچنا لیک ہوئی تھی ڈیریکٹیٹ سے اور اس سوچنا لیک ہونے کے بعد جو نئے جی بی ٹی ٹی چر لگنے تھے انہوں نے کچھ نیتاؤں سے سانٹ گانٹ کر اپنی پوسٹنگ کے اوڈر کو بدلوانا چاہا سکشہ سچیب نے کہا کہ مکہ منتری سکویندر سنگھ سکھو اور سکشہ منتری رویٹ تھاکور کے یہ صاف عدیش ہے کہ 40 سکولوں میں ہی نئے ادھیاپکوں کو appointment دی جائے اس کے چلتے ہم نئی لسٹ بنانے میں لگے انہوں نے اتنا کہا کہ تی جی ٹی کے چلتے جی بی ٹی کا ماملہ لٹ گیا تھا اور سوم بار تک تی جی ٹی کی appointment کا ماملہ پورا ہو جائے گا پھر اگلے ہی ہفتے جی بی ٹی کی بھی ہم نکتی جاری کر دیں گے یہ سکشہ سچو راکیش کمر کا بڑا بیان آیا vocational teachers پر بھی آئیں گے یہ نیامیتی کرن کی مانگ اٹھا رہے ہیں کہ regular policy ان کے لیے بنائی جائے لیکن یہ تو تب ہی سمبھو ہے جب سرکار کی اور سے اس ماملے پر کوئی حلچل نظر آئے ابھی کچھ دن پہلے ان کا بھی ایک گروپ بلکل شکشہ منتوری سے ملا تھا آشواسن انہیں دیا گیا ہے کہ جل سے جلد انہیں بھی regularize کرنے پر یا پھر جو باقی سوویدھائیں دی جا رہی ہیں انہیہ شکشکوں کو وہ انہیں بھی دی جائیں گی ایسا کچھ راستہ نکالا جائے گا لیکن کوئی حلچل نظر نہیں آ رہی ہے اس لیے بار بار vocational شکشکوں کی اور سے یہ مدہ بھی جا رہا ہے پہلے ان کی اور سے مانگ یہ رکھی گئی تھی کہ ویبھاگ کے دائرے میں نے لیا جائے ان کی ویبھاگ میں ہی نے مرج کر دیا جائے بجائے اس کے کہ کسی کمپنی کی اور سے انہیں تینات کیا گیا ہے یہ دراصل ایسی کیٹیگری ہے جو کہ خود کو outsource کے ساتھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے vocational شکشکوں کا کہنا ہے کہ ان کی qualification کچھ الگ ہے اور جس حساب سے انہیں بھرتی کیا گیا ہے وہ criteria بھی الگ ہے اس لئے outsource انگ میں ان کی گنتی نہیں ہو سکتی ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ بار بار regular policy کو لے کر مانگ اٹھاتے ہیں یا ویبھاگ کے دائرے میں نے سیدھے طور پر کیا جائے یہ بھی demand ان کی اور سے رکھی جاتی ہے سکولوں میں ابھی vocational education کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ چھاتروں کو سکشم بنایا جا سکے وہ سکل فل ہو سکے اس طرح کے پریاس ضرور ہو رہے ہیں اور زیادہ گنوطہ بھی لائی جا رہی ہے لیکن اس بیچ جو شکشک شکشہ پردان کر رہے ہیں vocational کی ان پر کوئی گوڑ نہیں ہو رہا ہے تو ویبسائک شکشکوں کے لیے جل سے جل کوئی سمادھان ہونا چاہیے یہ بھی اپنی مانگ کرتے ہوئے یہاں نظر آئے ہیں موڈی سرکار کی اور سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے ہمارچل کو کتنی راحت ملنے والی ہے دراصل سب ہی خوشنا ہے حالانکہ ان کی اور سے گنوائی گئی ہے اور کیسے یہاں کی انفرسٹرکچر میں روزگار میں اور باقی مسئلوں میں صدھار آئے گا باریکی سے انہوں نے جانکاری دی سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ دیش بھر میں 11,11,000 کروڑ روپے کا پرابدھان کیا ہے اور دیش کی جی ڈی پی کا 3.4 پرتیشت ہے یہ اس کے علاوہ ہمارچل کی بات کرے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارچل میں یوں ہی کئی نیشنل ہائی ویز کا بھی کام چل رہا ہے اور بہت سارے پروجیکٹس ایسے بھی شروع ہونے والے ہیں جس سے روزگار بھی ملے گا یہاں کا انفرسٹرکچر بھی اور زیادہ مجبوط ہونے والا ہے 10,352 کروڑ ہمارچل کو کینڈریت کمائی میں سے دیا جا رہا ہے یہ آنکڑا دراصل ان کی اور سے یہاں نیا رکھا گیا ہے جو کہ 10,352 کروڑ کی انہوں نے بات کی ہے اور 1,5 لاکھ کروڑ کا بیاز مکت رند کا حصہ بھی اب ہمارچل پردیش بنے جا رہا ہے تو یہ کینڈری سرکار کی بڑی اپلپ دی ہے یہ بھی آج یہاں ہرش ملوترا کی اور سے جانکاری دی گئی ہے ابھی تک دیکھیں یہاں ہمارچل بھاشپا کی اور سے کوئی ریاکشن سامنے نہیں آیا تھا بجٹ پر لیکن یہ سیدھے طور پر کینڈری راجع منتری آج یہاں آئے تھے اور شملا میں پریس وارتہ انہوں نے بلائی جس میں ایک ایک گھوشنا کو گنوایا گیا ہے اور ہمارچل پردیش کو اس بجٹ کا کتنا حصہ ملنے والا ہے اس پر انہوں نے جانکاری دی ہے دیکھیں آج کمال تب ہو گیا جب ڈیپٹی سی ایمو بیر سنگ بالی بھی موجود تھے اور ڈیپٹی سی ایمو کے شگنی ہوتری جب سمیلن کو سمبودیت کر رہے تھے وہاں آئی جنتہ کو جب سمبودیت کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ دھرمشالہ میں جو بسڈہ بن رہا ہے وہ جی ایس بالی کے نام پر ہوگا کیونکہ وہ جی ایس بالی کی ہی سوچ تھی اور انہوں نے ہی اس بسڈے کو لے کر نیو رکھی تھی اسی لیے نیرمان کارے جیسے ہی پورا ہوتا ہے وہ جی ایس بالی کے نام کو ہی یہاں سوپ دیا جائے گا یہ بڑی بات کہی جس کے بعد تاقی زیادہ اتصک وہاں کے لوگ بھی نظر آ رہے تھے اور آر ایس بالی نے بھی یہاں ڈیپٹی سی ایمو کے شگنی ہوتری کا بھارویق کیا ہے اس اناؤنسمنٹ کے لیے تو آج یہ بھی ایک بڑی خبر کہنا چاہیں گے کیونکہ امید نہیں تھی کہ جی ایس بالی کو اس طرح سے بھی بعد میں یاد رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ایک پورا بس اڈہ ان کے نام پر دیا جائے گا ان کی سوچ تھی نیو رکھی تھی لیکن ابھی تک complete اس کا کام نہیں ہو پایا تھا تو اب ڈیپٹی سی ایم کا کہنا ہے کہ جل سے جلد اس کا کاریا پورا ہوگا اور اس کے بعد سمرپت کر دیا جائے گا جی ایس بالی کے نام پر ہی دھرمشالہ بس سڈے کو تی جی ٹی نیوکتی پر نیا دیش چاری ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں دیکھئے بیچ وائز ادھار پر نیوکتی لسٹ سامنے آئی تھی لیکن سو ایسے ماملے ہیں جنہیں موڈیفائیڈ کیا جا رہا ہے یعنی کی ایک بار پھر سے وہاں پر موڈیفیکیشن ہو رہی ہے کارن یہ ہے کہ ایک ایک تی جی ٹی کو دو دو سٹیشن بھی ایلوٹ کر دیے گئے ہیں کچھ ایک تی جی ٹی کو سرپلس سٹاف کے بیچ پیش دیا ہے جہاں ان کے آوشکتہ ہی نہیں تھی جس وجہ سے سو ماملے سامنے آئے اب موڈیفیکیشن ہو رہی ہے نئے سیرے سے ان ٹی جی ٹی کو آدیش چاری کیے جائیں گے پہلے دیکھیں اس میں ڈیڈ لائن تیز چلائی رکھی گئی تھی کہ یہ جا کر اپنے اپنے سٹیشن جوائن کر لے لیکن جب اس طرح کی شکایتیں سامنے آئی تو اس عبدی کو بھی اب اکتیس چلائی کے لیے بڑھا دیا گیا ہے اکتیس چلائی تک موقع ہوگا ان ٹی جی ٹی کے پاس جن کے پوسٹنگ سٹیشن کے ساتھ گڑھ بڑی ہو گئی تھی یعنی کہ اکتیس چلائی تک اب جا کر انہیں اپنی نیوکتی میں تیناتی دینی ہوگی اور اس بات کو لے کر ریپورٹ بھی کرنی ہوگی تو فیلحال نئے سیرے سے آدیش چاری ہونے بھارتیوں کی حالانکہ اسے ہم ریلیٹ کرنا چاہیں گے آیوش مان بھارت یوجنا سے بھی حالانکہ یہ بھارت سرکار کی یوجنا ہے لیکن ایسے لوگ جو آیوش مان بھارت یوجنا سے چھوٹ گئے ہیں انہیں اب ہمکیر یوجنا کے دائرے میں لائے جائے ساتھ ایک کیٹیگری کو ہمکیر بھی اپنی پتنی کے نام پر یہ اس کار کا فائدہ رہے تھے تو ہمکیر کار کو لے کر پوری طرح سے ویریفیکیشن ہونے والی ہے جو کٹیگری اس کے لئے پاتھر نہیں ہیں انہیں باہر کیا جائے باہر راستہ دکھا جائے جائے جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہو پائے ہیں یا ایسے لوگ جو آیوش مان بھارت یوج نا کا بھی لاب نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں اس یوج نا کے دائرے میں لانے کی بات ہو رہی ہے پتواری اور کانون کو پیچھے نہیں جو سٹیٹ کیڈر میں لانے کا فیس لائن پر ہوا ہے اس سے ناراز گی کافی زیادہ دکھا رہے ہیں اور ویروت پردرشن بھی ان کی اور سے کیے گئے تھے گیٹ میٹنگز بھی کی گئی تھی اب اس سب کے باد انہوں نے راجس ویبھاگ کے انہیں ادھ کئی ہیں اور تیائی یہ ہوا ہے کہ منتر جگہ سنگھ نیگی سے منڈے کو میٹنگز کرنے والے ہیں یعنی بیٹھ کریں گے راجس منتر جگہ سنگھ نیگی تیار کرنے والے ہیں یہ ملاقات ساڑھے بارہ بجے سچی والے میں ہوگی لیکن اپنے سامانی کام کاش پر اس کے بعد یہ لوٹتے ہے یا نہیں کیونکہ بھاری اثر اس کا دیکھنے کے لیے مل رہا ہے پنجائتوں میں بھی پرمان پتر سے جتنے بھی کارے ہیں وہ بہت بری طرح سے پربابیت ہو رہے ہیں رک گئے ہیں